حضرت عبو حرائرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وقالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مسلم حضرت عبو حرائرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اگر تم میں سے کوئی اہت پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو میرے صحابہ کے ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہوگا یہ میار ہے اور نبی نے منع کر دیا کہ میرے صحابہ کو برا بھلامت کہو ان کے اوپر تنقیب مت کرو اب بتائیے قرآن نے جن کے ایمان کو مطبر قرار دیا ہو میرے ہدایت قرار دیا ہو جن کے تقویٰ کی گواہی دیا ہو اور نبی نے جن کے بارے میں کہا ہو کہ ان کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا ان کا اوپر تنقیب نہیں کی جا سکتی اگر اس پوری جماعت کو کافر گردان دیا جائے تو بتائیے ایسی جماعت کس خانے میں فٹ ہوتی ہے آپ فٹ کر لیجئے اور جانتے ہیں صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے کے لیے انہوں نے ایک عبادت کی جاد کی اس عبادت کا نام ہے برعت یا تبرہ تبرہ اور اس تبرہ کو یعنی صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا یہ تبرہ ہے اور اس تبرہatem کو عبادت کہتے ہیں یعنی صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنا ان کے نزدیک عبادت ہے اور اس عبادت کا نام انہوں نے بزام خیش خود ساختہ تبرہ رکھا ہے اس کا نام انہوں نے تبرہ رکھ دیا ہے گویا یہ ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے ان کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کا نام تبرہ ہے اور تبرہ کا مطلب ہے تمام صحابہ اکرام کو گالی بتنا تمام صحابہ اکرام کو کافر کہنا اب بتائیے ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اور جس کے ایمان کی گواہی جس جماعت کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہو اس کو کافر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر کہہ رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کو کس خانے میں آپ فٹ کرنا چاہتے ہیں فٹ کر لیے